اس ملک کی ہماری سٹرنجھ کیا ہے ہمیں امریکہ سے کیا مانگنا چاہیے کہنا اگر مہارا مطالبہ یا آرگمنٹ کیا ہے ہمیں پتا ہوں ہمیں کیا کہتا ہے جی ڈو مو اور حکانی پکڑو یہ ساری باتیں ہیں ہمیں ہم کیا کہیں میرے خیال میں جو ہمیں انہیں بڑا لوڈ ان کلیر میسی دینا چاہیے ایک تو ہماری جو نیشنل انٹریسٹ اور پریارٹیز ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ تین چیزیں ان کو بڑی کلیر بتا دینی چاہیے کہ اگر آپ ہمارے ملک کو انڈیا کی این ایک سے دیکھیں گے اور آپ جماعت الدعویہ لشکر طیبہ اور اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ انڈین نیریٹیو ہمیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نہیں لیں گے لیکن ہے تو صحیح نا حافظ سعید ہے تو صحیح دیکھو حافظ سعید ہے گلبدین حکمت یار بھی تو کل تھا گلبدین حکمت یار ٹیوریس تھا یون نے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا امریکہ کا نمبر ون این ایمی تھا اس نے امریکن سولجرز بھی مارے ہوئے تھے لیکن آج کیا ہو گیا ہے وہ کون سا وہ حاج کر کے ہے آج اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ حکومت میں بھی سٹیکولڈر بن گئے ہیں اگر اس کے ساتھ کمپرومائز اور بات ہو سکتی ہے تو کیا پاکستان ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تو وی ہیو در رائٹ ایز ای نیشن کیا محافظ سعید ہو یا مسعود ازر ہو ان سے ہم بھی بات کر سکتے ہیں اور بات کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ ہیریاز میں ہمارے ملک میں پرابلم ہے جن کو ہم نے کرنا ہے تو کیشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اگر آپ ہمارے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور انڈیا کو آپ نے ہمارا ویسٹرن فرنٹیر بھی ایکسپوز کرا دی ہے انڈیا کو لاکہ افغانستان میں بٹھا دی ہے وہاں را اور انڈی ایس نیکسز جو ہے اس کے ذریعے آپ ہمیں بلوچستان اور کے پی کے میں ہر جگہ سٹرائک کروا رہے ہیں اور یہ سب کچھ سی اے کی آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے دے نو ایٹ کے کیا ہو رہا ہے لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ دے لک دی ادر وے کیونکہ ان کے سٹریٹیجک انٹریسٹ اب کو انسائیڈ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ہمارا جو سی پیک ہے یہ بھی پھر اس میں بھی بڑا پوٹینشل ہے اس کی اور کئی جہتیں کھل سکتی ہیں اور ہمارے پاس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھیج درہا ان کو چین اور سی پیک کھانا چاہیے اور ہمیں بھی رشیان آپشن آلسو وی ایو نوٹ رن آوٹ آف آپشنز وی ایو نوٹ ہم ایک بڑی تو سے لڑائی کر رہا ہوگے میں لگتا ہے نہیں نہیں لڑائی نہیں ہمیں ہمیں ان کے ساتھ ریلیشنز رکھنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو وقت ہے اور جو ذہنیت اس وقت امریکہ میں ہے بڑے کلیرلی ہمیں اپنی لائنز ڈراغ کرنی چاہیے اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں نہ تو کوئی ایسے فالس پرامیسز کیے جائیں کہ ہم اگر اگر میں یہاں کوں گے دوسرا اگر ہم امریکہ کے ساتھ اپنے اور ان کے سٹیجک انٹرسٹ جہاں کومنیلٹیز ہیں اس پہ امفیسائز کر رہے ہیں اور اس پہ ان کا فائدہ دکھائیں بکوز اکنومکلی تو ہمارا مقابلہ بھارت سے نہیں ہے دوہزار سولہ میں انڈیا کی ٹریڈ ان کے ساتھ ایک سو سولہ بلین ڈالر سے اوپر تھی بلکل ٹھیک ہے بہت بڑی اکانومی ہے بڑا ملک ہے ہماری دوسرا ساڑھے پانچ بلین تھی وہ کام ہو گئی ہے اور بھی لیکن ہمیں بیگنگ بول لے کی بھی تو نہیں جانا اور اس سال اس سال ہونڈرینٹ سکسٹین کے بجائے ان کی ٹریڈ is expected to cross ون ہنڈرینٹ ففٹی بلین ڈالرز دیر سو بلین ڈالر تاپے گی ان کی ٹریڈ بہت بڑا ملک ہے ایک عرب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے بہت بڑی مارکٹ ہے ہم ملک سے ساتھ گنا چھوٹا ملک ہے تو ہماری کی ڈالرز دیرینٹ سکتے ہو تو وہ سیئی طویٰ کا ایک عرب کی تکیوپ